آج دے جمعہ المبارک دا موضوع ہے نسبت اچھی نسبت نیک نسبت اچھیاں دی صحبت اچھیاں دی محبت اللہ وعالیہ دی نسبت اللہ وعالیہ دی صحبت اور قرآن مجید فرقان حمید اور حادث مبارکہ دی مطابق نسبت دی حیثیت کیا ہے خلقی کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو اتاق اللہ وکونو ما صادقین ایمانو آلو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچیاں دے نال ہو جاؤ خلقی کائنات نے مخاطب فرمایا ہے اہل ایمانو اہل ایمانو خلقی کائنات نے مخاطب فرما کے فرمایا اے ایمانو آلو متقی بن جاؤ تقوی اختیار کرلو ایمان بھی لے آئے متقی بھی بن گئے پرہیزگار بھی بن گئے اور فرمایا ہن سچیاں دے نال ہو جاؤ زہرش خیال آیا کہ ایمان بھی مل گیا تقوی بھی مل گیا پرہیزگاری دی دولت بھی نصیب ہو گئی پھر سچیاں دے ساتھ کے سواستے خلقی کائنات نے قرآن مجید فرکان حمید میں ارشاد فرمایا فرمایا اے جڑا دین مطین میرا حبیب تو انہوں دیکھے جا رہا او دین اسلام جرا خالق کائنات محبوب آقاید و جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے نے فرمایا دین بڑی دولتیں اسلام بڑی دولتیں ایمان بڑی دولتیں تقوی اور پرہیزگاری بڑی دولتیں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے بہت بڑی دولتیں نصیب ہو گئے یدو تو ایمان لے آئیوں ایمان دی دولت مل گئے یدو متقی پرہیزگار بن گئےوں تینو تقوی دی دولت مل گئے ہنو تو عام نہیں رہ گیا تو خاص ہو گیا ویکھنو تیرے کل جائداد نہیں ہے لیکن تیرے کل ایک ایسی جائداد آگئے ایک ایسی دولت آگئے جیس دولت نو لٹن دے واس تے جیس دولت تیرے کل اچھوں کھون دے واس تے ہمیشہ ہرا ہما وقت شیطان تیار رہندا کیونکہ شیطان لائین ہے کیونکہ شیطان لائین نے یدو حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ نہ کیتا خالق کائنات نے فرمایا اے شیطان فہبت منہا فرمایا فخرج منہا فینہ کا رجیم اے شیطان ایتھو نکل جا بے شک تو لائینے ہو گیا شیطان نے یا کیا فہب عزت کا لا اغوی انہم اجمائین اے اللہ میں نو تیری عزت دی قسم میں آدم علیہ السلام دی آلاد نو گمرا کرانگا خالق کائنات دی بار گاوی جو قسم چاکے اللہ دی عزت دی قسم چاکے شیطان نگل کے تے میں سارے آنو گمرا کرانگا لیکن نال کہندہ اللہ عبادہ کا منہم المخلصین اے اللہ سارے آنو گمرا کرانگا سارے آنو رستے توی ہٹاوانگا سارے آنو غلط کماتے لامانگا تیری نافرمانی دے اکھ سامانگا لیکن جیڑے تیرے مخلص ہونگے جیڑے تیرے خاص ہونگے جیڑے صالحین ہونگے جیڑے سچے ہونگے او نادے میں قریب نہیں جا سکاں گا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہ دینا آمنو اتاق اللہ وکونو مصادقین اے ایمان والیہ تینو ایمان دی دولت نصیب ہو گئے تینو تقوی دی دولت نصیب ہو گئے اور شیطان دولت لٹن دے واسطے شیطان تیرے کھلوے دولت لیند دے واسطے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا اپنیا کوشش کرے گا اپنے جالاں بے تینو پنسان دی کوشش کرے گا فرمایا اگر ایس دولت نو بچانا ہے اپنے ایمان نو بچانا ہے اپنے تقویدی حفاظت کرنی ہے اللہ والے آن دنال مل جا اللہ والے آن دا سات حاصل کر لے جدو اللہ والے آن دنال ہو جائے گا تیرا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا تیرا تقویٰ بھی محفوظ ہو جائے گا اب خالقے کائنات نے سچیاں دی اہمیت بیان کر دیتی سچیاں دی نال کیوں یوں نائے اندھی وجہ بیان فرما دیتی عرض کی تی گئی مولا اوہ سچے کےڑے نے جنہ دی نال ملنائے فرمایا انم المؤمنون الذین آمنو باللہی ورسولے ہیں سملم یرتابو وجاہدو بی اموالیہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولائکہم الصادقون خالقے کائنات نے فرمایا سچے اونے ایمان والے اونے جنہ نے اللہ تے ایمان لائیا اندھے رسول تے ایمان لائیا پھر کوئی شک نہ کیتا اللہ دے رستے ویچ اپنی جان دی نال اپنے مالان دی نال جہاد کیتا اوہ سارے ہندو پہلے کون نے جنہ نے ایمان لیاں دا اوہ صحابہ اکرام علیہ مردوان دا پاک گروئے ایتھو پتا چلیا جیڑا صحابہ اکرام نو نا منے گا اوہ نا دی عظمت و شان دائنکار کرے گا کامل ایمان والا نہیں ہو سکدا آگے خالقے کائنات نے فرمایا وَجَاهَدُو بِ اموالِہِم وَأَنفُسِهِم فی سبیلِ اللہ اوہ اللہ دے رستے و جہاد کردینے اپنے مالان دی نال اپنیاں جاننا دی نال اوہ کیڑا گروئے اوہ اولیہ اکرام دا پاک گروئے اس واسطے پتا چلیا صحابہ اکرام نو منن والے آلیہ اکرام نو منن والے کامیاب ہونگے کیونکہ ایک گروز سچیاں دا جڑا سچیاں دے نال مل جائے گا اوہ ہی کامیاب ہو جائے گا اس واسطے پرمایا اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دالت بڑی چیز ہے حضرت علامہ صفوری رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے نزہت المجالس اور امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے ایسے جانوراندہ ذکر کیتا ہے جنانے جنت دے بیچ جانا ہے ایسے جانور جڑے جنت جانگے دیکھو جانور جنت نہیں جا سکتا جنت انسانہ دے واسطے ہے لیکن جانور جنت جاوے اگر اس حدتہ کے بیکھیے تو سمجھ نہیں آتا کہ ہووے جانور جاوے جنت حالانکہ جانور اچھ رو ہی نہیں رو فقط اللہ تعالیٰ نے انسان میں پھونکی ہے جیڑی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اپنی رو پھونکی اوہ رو انسان میں چھے کسے اور چیز چھے نہیں ہے جانور اچھ رو نہیں ہے جانور اے دنیا تھے پھر رہنے چل رہنے حیات ہے جو انہوں نے عطا کیتی گئی ہے جو تو مرنگے مر کے مٹی ہو جانگے کوئی حساب نہیں کوئی کتاب نہیں کوئی انہوں نے واسے عذاب نہیں کوئی انہوں نے واسے سزا نہیں کوئی انہوں نے واسے جزا نہیں انہوں نے پھونکی نہیں جانا کہ تسی کی کیتا ہے تسی کی کمائیا ہے تسی کی کر دے رہے ہو انسانہ کو پچھا جائے گا کہ تُسا جان ورادے نال کیسے سلوک کیتا ہے لیکن جان ورادے کلو نہیں پچھا جائے گا نہ اے نہ انہوں دوبارہ زندہ کیتا جائے گا کہ تُسی دنیا دے زندگی کی میں گزار کے آئے ہو دیکھو کیسے خوش قسمت جان ورنے کہ جڑے جنت جان کے انہوں نے کیوں جنت جانا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ والیہ دنال اپنی نسبت نجوڑ لیا سی او جان ورد جنا جنت جائے گا اصحاب فیل دا اوٹ جنت جائے گا جس نے اللہ دے گھر دا دو احترام پہچانے آ اصحاب کحف دا کتا جن نے اللہ دے ولیا دا احترام کیتا او نا دے نال نسبت جوڑی او جنت جائے گا حضرت صالح علیہ السلام دی اوٹنی جنت جائے گی حضرت یعقوب علیہ السلام دا بھیڑیا جنتے تے الزام لگایا گیا سی کہ اس نے یوسف علیہ السلام نو کھاتا ہے اور اس نے آکے گواہی دیتی سی کہ حضور مہد ورد یوسف نو نہیں کھاتا فرمایا او بھیڑیا جنت جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سواری جنت جائے گی حضرت یونس علیہ السلام جیس مچھلی دے پیٹ ویچ رہے او مچھلی جنت جائے گی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیس چیونٹی دے نال گفتگو فرمائی او چیونٹی جنت جائے گی بلکیس حضرت سلیمان علیہ السلام زوجہ محترمہ اوہ دے نال جیس حد حد نے گفتگو فرمائی اوہ حد حد جنت جائے گا حضرت علی علیہ السلام دے دل دل جنت جائے گی جنت کیوں جان گیا نائنہ نے نمات پڑی نائنہ نے زکاة ادا کیتی نائنہ نے روزے رکھے نائنہ نے صدقہ خرات کیتے نائنہ نے حجہ تواف کیتے نائنہ نے کوئی نیک آمال کیتے انہ نے کیا کیتا ہے انہ نے فقط اللہ والیانو پہچانے آئے اوہ نا دے نال اپنی نسمت نو جوڑیا ہے اوہ نا دے شان نو منیا ہے خالقے کائنات نے فرمایا اے جانور نے جنادہ جنت جانا منع ہے لیکن اے اوہ جانور نے جنادہ میرے محبوبان نو پہچانے آئے فرمایا میں اپنا حکم تبدیل کر دیا گیا ہور تک کوئی جانور جنت نہ جائے گا تو شاعر ضرور جاؤ گے وجہ کیا بنے وجہ بنیے اللہ والیانو نو پیار اللہ والیانو ساتھ اگر اللہ والیانو نو مل جائے انہ نے نصبت مل جائے انہ نے پیار مل جائے انہで محبت مل جائے انہ نے اعترام مل جائے انسان اگرچہ گناہ گار ہوئے اگرچہ سیاہ کر ہوئے اگرچہ آمال ویکھرنو سونے نائوں لیکن ایمان کاملے تقوی سنامتے اللہ والی آدھا منن والائے خالق کائنات نے فرمایا اللہ والی آدھا منن والا اگر سو آدمی دا قاتل ہوئے میں پھر بھی جنت آتا کر دے مانگا آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل دے کیسے آدمی دا واقعہ بیان فرمایا جس نے نڑین میں قتل کی تیرے دل جو خیال آیا ایک دن موت آنی دنیا تو جان آئے اپنے مال کے حقیقی دی بارگاہ بیچے حاضر ہونا ہے کھڑا مولے کے جام آگا اللہ تعالی دی بارگاہ بیچے کی جواب دے مانگا دل جو خیال آیا توبہ کر لما اللہ کو معافی مانگ لما اپنے مال کے حقیقی نو راضی کر لما اپنے خالق و مالک و رازق دی نال و صلح کر لما اسے سلسلے بیچے چل پینے چل دے چل دے کہ راہب دیکھو لگئے راہب نو جا کے آکھے آ اے راہب میں نڑین میں قتل کی تا لیکن میں ہونے اپنے دل دی نال توبہ کرنا چاہنا ما اپنے مالک دیکھو لوں معافی مگنا چاہنا ما کیا میں نو معافی مل سکتے راہب نے آکھے آجڑا ایک قتل کرے او جہنم جائے گا توتہ نڑین میں کی تینے تراکی بنے گا غصہ آیا گیا راہب بھی قتل کر دیتا اگے چل پینے لیکن دل نے جو خیال نہیں جا رہا مرنا آئے مرنا آئے مرنا آئے موت یعنیے اپنے مالک دی بارگاہ وچ کی مو لے کے جا مانگا کسے نال ملاقاتے ہوئے کہن دینے پریشانے ارد کر دینے میں توبہ کرنا چاہنا ما ایک راہب نو ملے آما انہیں کہہ توبہ قبول نہیں ہوئے گے انہوں بھی قتل کر بیٹھا پہلے نڑین میں سی سوئے ہو گئے انہوں نے اکھیا اے توبہ کرنوالیا فلا بستی چلا جا اتھے اللہ والے رہن دینے اللہ والے رہن دینے اللہ دا ذکر کر دینے اللہ دی بادت کر دینے اتھے چلا جا انہوں نے نال ملکے اللہ نو یاد کریں اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا اب اے آدمی اللہ والے آنی طرف چال پہیا اس رستے دے والے ٹور پہ آئے لیکن زندگی نے وفا نہ کی تھی اجے ادھارا اجے ادھارا سفر کیتا موت آگئے جدو موت دا وقت آیا موت دا وقت آیا فرشتے آگئے رول اینڈ دیوہ سے اب خالقے کائنا دے اب ہی بیان پہ فرما دینے فرما ایک طرف رحمت دے فرشتے آگئے ایک طرف عذاب دے فرشتے آگئے رحمت والے کہن دینے اے ساڑھائے عذاب والے کہن دینے اے ساڑھائے رحمت والے فرشتے کہن دینے ویکھو اس نے پہلے جو بھی کی تا اندہ چہرہ اللہ والے آن دی بستی دی طرف ہے اندہ نیت اندہ خیال سچا سے اے طوبہ کر نواز تے جاریہ سے لہذا یسی لے کے جا مانگے چونکہ اندہ مولا والے آن دی طرف ہے اس واسے یسی لے کے جا مانگے عذاب والے کہن دینے چونکہ ساری زندگی ان نے ایک بھی چنگا کام نہیں کیتا حدیث مبارکہ دے الفاظ نے دینے جو خیال آن دا ہے شاید کوئی کام چنگا کیتا ہی ہوئے لیکن میرے نبی دی زبانی چو جو نکلے حق نکل دا فرمایا جڑے عذاب والے فرشتے نے اوہ کہن دینے اے سب بندے نے اپنی زندگی ویچ ایک بھی چنگا کام نہیں کیتا لہذا یسی لے کے جا مانگے اے جگڑا جاریے خالق کائناد محبوب نے فرمایا فجاہ ملیکن ایک فرشتہ آیا فی صورت آدمی انسانی صورت کے فرشتہ آیا گیا انہذا انصاف کرند وافت آ گیا فرشتے نے کیا ہو فرشتو جگڑو نا دوسری آپ دے چھے علجو نا دوسری جگہ کا چھلو جتھو چلے آئے جتھے جان آئے فاصلہ ناپ لو فاصلہ ناپ لو جگہ کا چھلو اگر جتھو چلے آ جس جگہ تے موت آئی اگر اس جگہ تاکہ عددہ نہیں ہوں دا عددہ سفر نہیں ہوں دا پھر عذاب والے لے جاؤ اگر عددہ سفر کر لیا فرمایا پھر رحمت والے لے جاؤ اب جگہ کچھی گئے جگہ ناپے آ گیا رسول اللہ نے فرمایا صرف ایک بالشت دے برابر اللہ والے آن دی بستی دے قریبے اللہ والے فرشتے لے گئے رحمت والے فرشتے لے گئے نے مسلمانہ خیال تا کر چلا اندازہ تو لگا جس بندے نے اللہ والے آن دی بستی دی طرف سفر شروع کیتا ساری زندگی ایک بھی چنگا کام نہیں کیتا صرف ارادہ کیتا اللہ نے معاف کر دیتا جڑا اللہ والے آن کول چلا جاوے جنہوں نسبت مل جائے جنہوں فیض مل جائے اللہ دیا کتنیا رحمتہ نصیب ہون گیاں اس وعہ سے فرمایا اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے اس حدیث مبارکہ ویچ ایک قابل غور چیز ہے کہ فرشتہ جڑا انصاف کرندے واسطے آیا ہے فرمایا فَجَاءَ مَلَكٌ فِي سُورَةِ آدَمِيٌّ فرشتہ آیا ہے لیکن صورتِ انسان میں چاہیا ہے اے لوگ جڑے نور دا انکار کردے نے کہ نور بشر دے شکل اچھ نہیں آسکتا نوری فرشتے دے نوری ہونے جو کوئی شک نہیں آیا فرشتہ ہے شکل انسان دیئے پتا چلے آہ نور چاہے انسانی شکل اچھ بھی آسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلقِ کائنات نے شان آیا تا فرمایا نے اے مقام اور عظمت اور شان اور جاہو جلال آتا فرمایا آقا علیہ السلام بشر بھی نے آقا علیہ السلام نور بھی نے آقا علیہ السلام بشر نے تمام بشرات افضل نے آقا علیہ السلام نور نے تمام نوریاں دے سرطار نے سمان اللہ اسے وآلہ سے فرمایا محمد محمد حشر کے میدان میں دلہا بن کے نکلیں گے محمد حشر کے میدان میں دلہا بن کے نکلیں گے یہ ان کے گھر کی معفل ہے بڑے جو بل سے نکلیں گے خلقے کائنات نے اہلاللہ اولیاء کرام صالحین کرام اور صادقین انہا دے نسبت اور انہا دے شان ہو اور انہا دے مقام انہوں مختلف مقامات خلقے کائنات نے وضاحت دے نال بیان فرمایا خلقے کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یوما ندعو کل اناس بی امامہم قیامت دے دن اسی تمام لوگانو انہا دے امامہ دے نال بلا مانگے کہ آؤ جو داتا صاحب دے منن والے نے آ جاؤ جو بابا فرید گنج دے شکر دے منن والے نے وہ بھی آ جاؤ جو جس دا منن والا ہے اوز دے پچھے آ جائے امام بنن گے آرونہ دے پچھے لوگ جان گے اور خلقے کائنات نے فرمایا کہ امامہ نو بکھیا جائے گا اگر امام گزر گئے پھر مقتدی بھی گزر جان گے لیکن او امام مسجدہ دے آرزی امام نہیں مراد اس آیام قدسہ تو او امام نے جڑے اولیاء کاملین نے جڑے صالحین نے جڑے اللہ والے نے جنادی باعد کیتی جان دی ہے جنادے ہاتھیں جپنا ہاتھ دیتا جان دا ہے اور جڑے اے وعدہ کر دینے کہ اسی تیرے ہاتھ نو اپنے ہاتھیں لے لے آئے اسی دنیا تے بھی تیرے حامی و ناصران تیرے آخرت دے بھی حامی و ناصران اس وقت سے پھر ہو اللہ والے نہ دنیا دے چھوڑ دینے نہ آخرت دے چھوڑ دینے اور خلقے کائنات نے بڑے خوبصورت انداز دے بھی قیامت دا منظر بیان فرمایا خالقے کائنات نے قیامت دا منظر بیان فرما دیا یا ارشاد فرمایا جو میں پچھلی آیت جو فرمایا یوم نا دو کلا انا سم بے امام سارے لوگانو انا دے اماما دے نال بلایا جائے گا اپنے اپنے امام دے پچھے اپنے اپنے پیرو مرشد پچھے پچھے سارے آنگے اور خالقے کائنات نے فرمایا کافر ایک پاسے ہو جانگے ایمان والے ایک پاسے ہو جانگے جدو معاملات اللہ تعالیٰ تیم فرما ریا ہوئے گا منظر کیا ہوئے گا فرمایا وسیق اللہ دین کفرو الہ جہنم زمارہ کافر جہنم دی طرف گرو در گرو جانگے ٹولیاں دیا ٹولیاں جانگیا جدو دو زخد دروازے تے جانگے حتی ایدہ جاؤو ہا وفتحت اب وابو ہا وقال لہم خزنت ہا علم یعتکم رسول ملکم یتلونا علیکم آیاتی ربیکم ویوذرونکم لقاء یومکم حاضا او فرشتے جڑے جہنم دے دروازے تے کھڑے اونگے جدو کافران دا ٹولا جہنم دے دروازے تے گیا دروازہ کھولنگے دروازہ کھول کے کہنگے اے جہنم جو جانوالے ہو ساڑے سوال دا جواب دے کے جاؤ کیا دوڑے کھول اللہ دا رسول نہ آیا کیا دوڑے کھول اللہ دی طرف اللہ دا پیغامل ہے کیا اللہ دا رسول نہیں آیا انہیں دوانو اللہ دیاں ایتاں نہ سنایا دوانو ایس ٹیم تو نہیں ڈرائیا اوہ اکھنگے کالو بلاو لیکن حقت کلمت العذابی علالکافرینہ اکھنگے لادا رسول بھی آیا سانو ایتاں بھی سنا دے رہے لیکن اسانے انکار کر دیتا فرشت کہنگے قیلد خلو اے کافروں جہنم داخل ہو جاؤ اے بہت برا ٹھکا ناجے اب دوسری طرف آ جاؤ اب متقے پرہیدگار ایمان والے منن والے اوہ سچے تے سچے لوگ جدو اللہ تعالی دی بارگاہ بچو انام لیکے اللہ تعالی دی بارگاہ بچو جنت دیاں بشارتاں لیکے جہنم دے دروازے جانگے خلقے کائنات نے انہوں بیان ورمایا فرمایا وَسِقَ اللَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّتِ زُمَارَةِ متقی اور پرہیدگار بھی گرو در گرو جنت دے دروازے جانگے جدو جنت دے دروازے جانگے حتی اذا جاؤ ہا وَفُطِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ دوانو سَلَامِ اووے تِبْتُمْ اور دوانو مبارک اووے فَدْخُلُوحَا پاس اللہ دی جنت جے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ جنت وچی قیام کرنا سبحان اللہ اور خالقِ کائنات نے جس وقت فرشتے او نانو سلام کرنگے او نانو مبارکاں دینگے او نانو جنت داخل جاندیاں بشارتاں دینگے پیرے او ایمان والے کی کینگے فرمایا وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَاَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّو مِنَ الْجَنَّتِ حَيْسُ نَشَاؤُ فَنِمَ عَجْرُ الْآمِلِينَ او یا کھنگے اللہ پاکہ تیرا شکر الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي تمام طریفہ اللہ تعالیٰ دے واسطے نے جنہیں صدقنا وعدہ ہو ساڑھے نال کی طایا وعدہ سچا کر دیتا وَعَوْرَثَنَ الْأَرْضَ عَرْثَنُ اے زمینِ اَرْضُ جَرِ جَنَّتَ حِسَائِ اُنْتَا وَارِثُ بَنَا دِتَا عَرْضِ کرنگے فَنِمَا عَجْرُ الْآمِلِينَ کیسا ہی عجرِ جیڑا اللہ اپنے محابوب بندیاں نو عطا کر دائے اے سوا سے فرمایا اللہ والے آن دینال اپنی نسبت نو جوڑ دا اللہ والے آن دینال اپنا تعلق مضبوط کر لو کیونکہ جدو تسیں کسے اللہ والے دے قریبے ہو جاؤ گے اون دینال اپنا تعلق جوڑ لوگے اون دی بائیت کر لوگے پھر تسیں اللہ والے آن دے ساتھی بن گئے اور اللہ تعالی دے انعامہ دی برسات ہوئے گے اور اوہ شیطان جڑا ساڑا عزلی دشمن ہے اور جن نے قسمہ کھا دیا آئیانے اے اللہ میں نو تیری عزت دی قسم ہے میں نانو گمرا کرانگا لیکن فرمایا جدو تو اللہ والے آن دینال ہو جائیں گا خالصہ آن دینال ہو جائیں گا نیک آن دینال ہو جائیں گا شیطان تو بچ جائیں گا تیرا ایمان محفوظ ہو جائے گا تیرا تقویٰ بھی محفوظ ہو جائے گا اور تیرے آمال بھی محفوظ ہو جانگے اے سوا سے فرمایا چھنگے بندے دی نسبت یارو جی میں دکان اتارا سودہ بھا میں لئے نہ لئے اے حلے آنے ہزارات برے بندے دی سوبتے میں جنے دکان لوہارا اے کپڑے بھا میں چن چن بھئیے چنگا پین ہزارا اے سوا سے فرمایا اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے سبحان اللہ خلقے کے خلقے کے خلقے کی خلقے کی موسیقی